بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہرانگوں پر پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایک اٹھارہ سو چورانوی کا ایک ٹاپک اس میں اوبجیکشن اب یہ اوبجیکشن کیا چیز ہے یہ اس کو کیسے ریس کیا جاتا ہے اس کا فورم کون سا ہے کون بندہ اس کو سماک کر سکتا ہے کون بندہ ایز اوبجیکٹار اپیر ہو سکتا ہے یہ ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ لینڈ ایکوزیشن ایک کے اندر وہ ہے سیکشن فائی اے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو میرا چینل ہے پریڈ پا جیسٹس کا اینڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ سیکشن فائی بے جو ہے یہ ہیرنگ آف اوبجیکشنز کو ڈیل کرتی ہے تو اس میں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گورنمنٹ کو چاہے وہ فاقی گورنمنٹ ہو یا سبائی گورنمنٹ ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو ان کو کسی عوامی مفاد کے لیے کسی جگہ پہ زمین کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے متعلقہ وہ جو طریقہ کار ہے اس کو گروہ کار لاتے ہوئے جو متعلقہ کولیکٹر ہوتا ہے اس کو آرڈر دیتی ہے کہ بھائی ہمیں یہ پبلک انٹرسٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا کوئی دیگر جو آبجیکٹ ہے ریاست کا یا وفاق کا اس کو اسٹیبلش کرنا منظور ہے تو تم نے یہ زمین دیکھنی ہے تو کولیکٹر جو ہے جو ہی اس کو حکم ملتا ہے تو وہ جس علاقے کے اندر اس کو وہ موضوع سمجھتا ہے وہ علاقے کی نشاندہ ہی کرتا اس کو دیکھتا ہے اور کوئی زمین جو اس کو موضوع لگتی ہے اس کو پھر وہ اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے اگر اس کو نشاندہ ہی کی جاتی ہے کسی موضوع جو زمین کی تو وہ بندہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتا ہے اور جب انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کی وہ جو زمین جو لینا چاہتی ہے گورمنٹ اور وہ کہہ دیتا ہے جی کہ جناب یہ زمین جو ہے یہ ارازی یا خطہ ارازی جو ہے تو پھر اس کا اشتہار دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ انکوائری کرتا ہے انکوائری کے بعد جو زمین ان کو اچھی لگتی ہے وہ اس کی ڈیمارکیشن کر کے اس کا اشتہار جارے کر دیتے ہیں اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلان فلان زمین جو ہے ہمیں گورمنٹ کے فلان پروجیکٹ کے لیے یا کسی آبجیکٹ کے لیے چاہیے اس کا پھر وہ اعلان کر دیتی ہیں سیکشن پائی کے تر اب جب اعلان ہو گیا زمین کا کہ فلان زمین جو ہے جو کسی خطے کے اندر کسی ٹاؤن کے اندر کسی محلقہ پٹوار کے اندر کسی تحصیل کے اندر واقع ہے جب اس کا اعلان ہو گیا کہ گورمنٹ یہ ارازی جو ہے یا خریدنا چاہتی ہے اس کے اوپر سیکشن پور جو ہے ایمپوز ہو چکی ہے اس کا اشتیار جاری ہو گیا اس کی انویسٹیگیشن ہو گی انہوں نے اس کو اوکے کر دیا کہ یہ زمین ہے بس ہم نے اب یہ لینی ہے اب وہ جو اشتیار جاری ہوتا ہے اس کے اندر پھر وہ وہ ساری باتیں انہوں نے کی ہوتی ہیں اس میں انہوں نے کمپنسیشن کی بات کی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس کے مالکان ہیں ان کو نوٹس کے ذریعے بولایا ہوتا ہے اس کے اوپر جو زمین جس زمین کا اشتیار دیا حکومت نے اپنے کولیکٹر کے ذریعے یا کولیکٹر اشتیار دیتا ہے کہ یہ زمین حکومت نے سیلیکٹ کر لی اس کے اندر اگر کسی بندے کو اعتراض ہو جب وہ نوٹس شائع ہوتا ہے تو اس نوٹس کے شائع ہونے کے تیس دن کے اندر اندر اگر کسی بندے کو اوبجیکشن ہو اب اوبجیکشن اس زمین کے اوپر اس زمین کی نومینیشن کے اوپر کہ یہ رکبہ جو ہے ہمیں ضرورت ہے اس کی اوپر کوئی اوبجیکشن ہو مثال کے طور پر اوبجیکشن انفرادی بھی ہو سکتے ہیں انڈویجویل بھی ہو سکتا ہے کولیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں اوبجیکشن اب انفرادی اوبجیکشن کے اندر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ جو خاصلہ نمبر آپ نے منشن کیا اس میں میری اتنی زمین بنتی ہے جبکہ آپ نے اس خاصلہ کے اندر کم زمین لکھی ہے یا یہ جو بندہ آپ نے اس کے اندر منشن کیا یہ اس کا انٹائٹل نہیں ہے یا اس میں کسی ایک بندے کو انٹائٹل کر دیا اس میں کہتے ہیں جی کہ یہاں اس میں چھے لوگ ہیں وارث ہیں جو زمین کے اس طرح کے اوبجیکشن ہو سکتے ہیں ریٹ کی اوپر اوبجیکشن ہو سکتا ہے وہ زمین کی جو اندر وہ درخت لگے ہو ہیں یا فصل کھڑی ہے ان کے نقصان کا وہ جو ہے وہ کوئی اوبجیکشن ہو سکتا ہے اگر گورمنٹ نے ان درختوں کے مالیت کم ظاہر کیا ہے یا زمین کی مالیت کم ظاہر کیا ہے یا جو بندے کی اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی تھی اس کی مالیت کم ظاہر کیا ہے یا اس سے ریلیٹڈ تو اوبجیکشن ہے یا اگر کوئی ڈسپیوٹی پراپرڈی ہے جو حکومت نے وہ نومینٹ کی جی کہ ہم اس کو پرچیز کرنا چاہتی ہیں دو لوگوں کے مارٹ گیج کا کوئی ڈسپیوٹ ہے یا دیگر کوئی ڈسپیوٹ ہے جو انفرادی صدقے جو ڈسپیوٹس ہیں تو وہ بندہ تیس دن کے اندر اندر اپنے اوبجیکشن کو اپنے احترازات کو تحریری صورت کے اندر وہ پھر کولیکٹر کے پاس پیش کرے گا کولیکٹر کی عدالت کے اندر کولیکٹر کے حافظ کے اندر وہ اپنے اوبجیکشن جو ہے فائی ویب کی تحت جو بھی اوبجیکٹ آر ہوگا جو بھی متاثرہ فریق ہوگا اس اشتہار کا وہ ادالت کے اندر وہ اس کولیکٹر کے پاس جمع کروائے گا اور اجتماعی صورت کیا ہوتی ہے اب مثال کے طور پر گورنمنٹ نے ایک وہ جو رقبہ تھا وہ مخصوص کر لیا اس کو پارٹیکلرلی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رقبہ ہم خریدیں گے اب وہ رقبہ جو ہے اس کے اندر سے کوئی سڑک گزرتی ہے یا اس کے اندر کوئی قبرستان واقع ہے یا جس میں لوگوں کا جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے کسی اجتماعی جو ہے وہ مسئلہ جو ہے جو ان کا رائٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا جو اجتماعی مسئلہ ہے جو بھی ہے گاؤں کا ہے یا اس کے ملکہ کسی برادری کا ہے اور اس میں کافی سارے لوگوں کے رائٹس متاثر ہوتی ہیں اور وہ اجتماعی طور پر آتی ہیں کہ جناب یہ جو زمین گورنمنٹ خریدنا چاہتی ہے اس کے اندر ہمارے گاؤں کا یہ مفادات ہے یہ ہمیں اس کے اوپر اوبجیکشن ہے پہلے آپ اس کو کلیر کریں اور اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ کروائی جو آپ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب جب یہ دونوں طرح کے دونوں طرح کے اوبجیکشن آگئے یا کوئی ایک اوبجیکشن آگیا کوئی انفرادی اوبجیکشن آگیا یا کوئی اجتماعی اوبجیکشن آگیا یا اجتماعی اور انفرادی دونوں آگئے جتنے بھی اوبجیکشن آئیں گے وہ سارے کے سارے تحریری صورت کے اندر ہوں گے اور کولیکٹر جو ہے اس ابجیکٹار کو کہے گا کہ یا تو بھائی آپ اسالتن ان پرسن پیش ہو جائیں اگر ان پرسن پیش نہیں ہوتے تو پلیڈر پیش ہو جائیں اگر آپ پلیڈر پیش نہیں ہوتے تو کسی مختیار کے ذریعے یا جس کو آپ نے اٹار نہیں بنا رکھا ہے اس مندے کو عدالت کے اندر آپ پیش کریں تاکہ پروسیڈنگ آپ کی کیس اس کو انیشیٹ کیا جا سکے یا اس کو فارونٹ کیا جا سکے تو جب کولیکٹر جو ہے اس کے اندر جو نیسیسری فریق ہوں گے ان کو بھی بولائے گا اور ان کے اوبجیکشن کے اوپر ہر ایک اوبجیکشن کو الگ الگ اس کے اندر چاہے وہ انفرادی اوبجیکشن ہے کسی ایک بندے کا ہے یا دس بندوں کا ہے وہ دس کے اندر الگ الگ انکواری کنڈکٹ کرے گا اگر اجتماعی مسئلہ ہے تو بھی اس کے اندر انکواری کنڈکٹ کرے گا انکوائری کنڈکٹ یا وہ خود کرے گا یا اپنے کسی بندے کو نومینیٹ کر دے گا یا میکمہ مال کے کسی بندے کو نومینیٹ کر دے گا کہ وہ اس کے اندر آئیں جی انکوائری انکوائری کریں اور مجھے ریپورٹ دیں اور پھر مجھے مطلوبہ پیریڈ جو اس انکوائری کے لیے وہ دے گا یا سادر کرے گا یا خود کرے گا جب اس کے پاس ریپورٹ آ جائے گی وہ انکوائری ریپورٹ آ جائے گی تو پھر اس کولیکٹر کے لیے ضروری ہے کہ قبل عظیم کی کوئی فیصلہ سادر کرے وہ اپنی رپورٹ جو ہے ایک رپورٹ بنائے گا اس کے اندر جو رپورٹ اس کے پاس آئی ہوگی اس کا بھی حوالہ دے گا اور جتنے بھی وہ سارے کے ساری جو سیچیوشن ہے وہ جو اس کے اندر اگر وہ خود کوئی ریکمنڈیشن اس کے اندر کرنا چاہتا ہے وہ بھی منشن کرے گا اس کے جو سمجھ کے اندر بات آتی ہے کولیکٹر کے وہ بھی لکھے گا جو پارٹیز کا جو موقف ہے ویو ہے وہ بھی اس اپنی رپورٹ کے اندر لکھے گا اور ساری باتیں لکھنے کے بعد اس رپورٹ کی ایک فائل جو ہے وہ اپنے متعلقہ جو اس کا افسر ہوگا جو اس کا جو کمیشنر ہوگا جو اس کا جو سپیریر ہوگا یا ہائی رنگ افیشل جو اس سے اوپر ہوگا کمیشنر ہی ہوتا ہے تو پھر وہ کمیشنر کے پاس وہ رپورٹ بھیجے گا اب کمیشنر کے پاس جب رپورٹ محصول ہوگی کمیشنر جو ہے پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ اس رپورٹ کو جیسے اس نے وہ کولیکٹر نے اس کو بھیجا اسی طرح اس کو منظور کر لے اگر اس کے اندر کوئی امنٹ کرتا ہے تو اس کو منظور کر لے اگر وہ اس رپورٹ کے بنیاد پہ اگر وہ ارازی کو وہ رفیوز کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے پاس کافی سارے اختیارات ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا فائد وہ جو ہے وہ ڈسین لے سکتا ہے اب جو کمیشنر اس رپورٹ کے اوپر ڈسین لے گا تو پھر اس کا ڈسین جو ہے وہ ہتمی ہوگا اور اس کا ڈسین گارت اسٹیٹس آف فائنالٹی اس کو اسٹیٹس آف فائنالٹی حاصل ہو جائے گا اس کی اوپر پھر اپیل نہیں ہو سکتی اور جہاں یہ کمیشنر جو ہے یہ ضروری سمجھے گا تو اس کے اندر اپنی ریکمنڈیشن میں دے سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ اس طرح مسئلہ ان کا حل کرنے تو ہو سکتا ہے تو یعنی کہ کچھ تجویز دے سکتا ہے یعنی کہ مسئلہ جو ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان آ جاتا ہے کہ بھائی آپ اس مسئلے کو سم اپ کریں تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جو تجاویز جو ہے وہ کولیکٹر بھی دیکھ سکتا ہے اگر کولیکٹر کی تجویز کمیشنر کو پسان دادکی تو ویلنیوٹ اگر نہیں آتی تو پھر اپنے پاس سے وہ تجویز کو ہی دے سکتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ مسئلہ کو آل کر لیں جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں اور ہمارا مسئلہ بھی آل ہو جائے تو پھر وہ اس کے مطابق وہ اپنی سفارشات یا ریکمینڈیشن جو ہے وہ تیار کر کے پھر وہ بھیجیتا ہے کہ بھائی اس طرح آپ کام کر لے تو پھر اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ حتمی ہوتا ہے اس کو پھر وہ چینل نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی تو کولیکٹر بھی اپنی ریکمینڈیشن بیج سکتا ہے اور کمیشنر بھی جو ہے اس بیج سکتا ہے تو جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں یہ جو انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں کہ جو بھی ابجیکشن جو جس بندہ جو اگریڈ پرسن ہوگا اشتہار کے بعد آپ نے آپ کو اگریڈ سمجھے گا کہ یہ جو جس مفاد کے لئے گورنمنٹ زمین خرید رہی ہے اس سے میرا مفاد جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے کو ابجیکشن ریز کرنا چاہتا ہے تو وہ ابجیکشن جو ہے وہ تیس دن کے اندر اندر کولیکٹر کے پاس جمع کروائے گا پہلی بات دوسری وہ تیریری صورت کے اندر ہوگا پرسنلی وہ پیش ہو سکتا ہے یا پلیڈر کے ذریعے یا وہ مجریہ اٹارنی اور چودھی بات یہ ہے جی کہ وہ اس کے اندر جو کولیکٹر ہے وہ انکاری کنڈکٹ کرے گا پانچمی بات یہ ہے کہ وہ اپنی انکاری کی رپورٹ جو ہے وہ کمیشنر کو بھیجے گا اور چھاٹی بات یہ ہے جی کمیشنر یا تو اس کو یہ رپورٹ کو مان لے گا یا اس کو ریجیٹ کرے گا یا اس کے اندر امیڈمنٹ کر سکتا ہے ساتھویں بات یہ ہے جی کہ کمیشنر کی رپورٹ جو آئے گی یا جس پارشاہت آئیں گی جو فیصلہ آئے گا وہ حتمی ہوگا اس کے اپیل نہیں ہو سکتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹافک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر آپ کو کوئی پیسٹن ہے کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں مجھے نئی ویڈیو کہنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ